السلام علیکم آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کورسیرا کی کورسز کس طرح دیکھ سکتے ہیں ان کو یوٹلائز کہہ سکتے ہیں without paying any single روپی first of all last ویڈیو میں نے بنائی تھی وہ ان کے لیے تھی جو یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں ایچی سی ریکنائز تو ان کو لائسنسز ایشو ہو رہے ہیں after applying for it through a process جس کی ویڈیو میں نے last time بنائی تھی but بہت سے لوگ ایسے جو کہ courses access کرنا چاہ رہے ہیں without paying any fees تو وہ کس طرح کر سکتے ہیں but اس کی ایک کون سائیڈ ہے like اس کا ایک ایشو یہ ہے کہ آپ کو اس کا certificate یا کوئی جو آپ quiz دیتے ہیں in course اس کا basically process ہی ہوتا ہے کہ آپ دو تین course جب ویڈیوز دیکھ رہے تھے ہیں in course کی تو اس کے بعد اس کے حوالے سے ایک quiz ہوتا ہے like اس سے related ہوتا ہے وہ quiz pass کرتے ہیں اس کے number ہوتے ہیں اور پھر آپ next چیز بتاتے ہیں اور پھر finally ایک brand quiz type ہوتا ہے جس کے بعد پھر آپ کو آپ کے ایک specific threshold کے بعد پھر آپ کو certificate issue کیا جاتا ہے چونکہ اس میں quiz نہیں ہے اس میں آپ pay نہیں کر رہے تو آپ کو اس میں certificate ہی نہیں ملے گا but اگر آپ سے پڑھنا چاہ رہے ہیں content access کرنا چاہ رہے ہیں specifically کوئی machine learning AI یا کوئی اور related کوئی چیز کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کس سے کہہ سکتے ہیں legally تو وہ میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں first of all میں نے ایک simply google account یہاں پر login کر لی ہے اور google account login کرنے کے بعد میں جاؤں گا ادھر search کے اندھر for example میں لکھ دہتا ہوں computer science computer science اور لیکن اس کی ایک trick ہے وہ میں آپ کو وہ بھی ساتھ بتا دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے specialization course اور free courses بھی ہیں وہ آپ چیک کر سکتے ہیں لہذا سے لیکن میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو paid courses ہیں جن کے لیے آپ کو course era کو بھی pay کرنا پڑتا ہے ان کی platform کے ایک hosting کے بھی price ہے وہ بھی اسے کے اندر included ہے تو لیکن میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں کس طرح آپ کریں گے for example introduction to computer science and programming یہ university of london کا آ رہا ہے اس کو open کرتا ہوں میں اور یہاں پہ میں جاؤں گا اگر تو یہ specialization course ہوا تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اپنی قصہ دیکھنا ہے یہ page open ہوگا آپ نے یہاں سے نیچے آکے یہ courses کے اوپر click کرنا ہے اور یہ specialization course ہے کس طرح ہمیں بتا چلا کہ یہاں پہ ایک ہی link کے under course one course two course three بھی آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ایک course کے اندر وہ آپ کو تین مختلف چیزیں ہم بتائیں گے تو یہ اس کو کس طرح access کرنا ہے اب اب ان تمام کو آپ ایک ساتھ نہیں کر سکتے access آپ کو پہلے ایک course کھولنا پڑے گا like course one ہم کھول دیتے ہیں اور یہاں پہ یہ سارا ایک page open ہو جائے گا prerequisite تو اس کے اندر کوئی نہیں ہے for example یہ beginners کے لیے بنا ہوئے اور approximate 21 hours کے اندر complete آپ اس کو کر سکتے ہیں یہ 21 hours ہیں basically بافی کم ہو جاتے ہیں جب آپ practically اگر آپ ایک دو دن کے اندر بھی پڑے ہیں تو آپ اس کو complete کر سکتے ہیں اچھی طرح تو یہاں پہ لکھا ہے enroll for free لیکن جب میں کلک کروں گا یہ کہے گا seven day free trial is required وہ کہے گا start free trial ہمیں نہیں چاہیے بھائی trial ہم نے certificate required نہیں ہے ہمیں پیچھے یہاں پہ آپ کو لکھا نظر آ رہا ہوگا audit the course ہم اس پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے ڈبل کلک کر لیا تو یہ اب کھولے گا اور اس کے اندر ہمیں تمام ویڈیوز تمام نوڈز تمام graded requirement وہ تمام چیزوں کی information ہمیں مل جائے گی اب یہاں پہ اگر یہ get started کے اوپر میں کلک کروں تو میں ویڈیو تو نہیں play کروں گا البتہ میں آپ کو صرف دکھانے کے لیے یہ دیکھیں ویڈیو آگئی ہے میرے پاس اور مسجدار بات یہ اگر آپ بعد میں اس کو دیکھنا چاہے ہیں تو یہاں پہ download کا option بھی آپ کے لیے enabled ہے یہ سب سے بہترین چیز ہے کہ آپ کو download کی option available ہے آپ پڑھ سکتے ہیں تو ہم نے کیا سیکھا ہم نے یہ سیکھا کہ آپ courses کو access کر سکتے ہیں first of all اور courses access کر سکتے ہیں اور courses جب آپ open کریں گے تو آپ کو ایک چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا کہ وہ specialization courses ہیں کے نہیں ہیں یعنی ایک course کے umbrella کے انڈر مختلف courses موجود ہیں تو اس کو access کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ جب کھولیں گے اس page کو تو اس طرح شو ہوگا تھوڑا سا scroll down کریں گے یہاں پہ about how it works courses instructors enrollment option and frequently asked question یعنی FAQ کا option ہوگا یہاں سے آپ نے courses کے باقے کلک کرنا ہے جب courses پہ کلک کر لیا تو یہاں پہ اگر لکھا ہوا کہ course one course two and course three تو سمجھ جائیں کہ اس link کے انڈر تین courses موجود ہیں یعنی اگر آپ ادھر enroll کرتے تو یہاں پہ میں آپ کو کھول کے بھی دیا دوں یہاں پہ audit کا option نہیں آتا ٹھیک ہے نیچے ہم جب scroll down کریں گے یا وہاں سے ہم نے اگر courses کے باقے کلک کر لیتے ہمیں پاس چلتا کہ اس ایک course کے اندر تین courses وہ پڑھا رہے ہیں ہم اس کو اب access کرنے کا طریقہ ہم نے یہ دیکھا کہ ہم ایک course کو کلک کریں گے یعنی separately ہم courses کو کلک کریں گے یہاں پہ کیونکہ میں نے enroll کر لی ہے audit کیوں پہ جب میں نے click کرتا تھا میں basically enroll کر رہا تھا اور میں نے enroll کر لی ہے تو پھر یہاں پہ یہ آگیا میں main page پہ جاتا ہوں دوبارہ اور پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا سیل ہے اس کا اچھا یہ دیکھیں course میں نے enroll کر لیا ہوگا but مجھے نہ اس کا quiz ملیں گے نہ میں اس کا certificate حاصل کر سکتا ہوں certificate بھی نہیں ملے گا یہاں پہ میں unenroll بھی کر سکتا ہوں یہ شروع شروع کندر صرف option آتا ہے اگر آپ دو ویکس تین ویکس کے اندر ہیں تو پھر نہیں آپ کو show ہوگا so that's it آپ کو I hope کچھ سمجھ آئی ہوگی اس سے related کہ آپ courses کس طرح access کر سکتے ہیں کس طرح آپ ان کے content کو utilize کر سکتے ہیں اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے certificates کی تو I think this is the best way forward اور basically IT سے related skills وہ practical work کے پر کام کرتی ہیں more than کہ اگر آپ certificates اپنے employer کا دکھائیں وہ بھی ایک بڑی چیز ہے لیکن اگر skill set نہیں ہے تو پھر certificates ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بانت tong 바맀 لوگ ستر دیکھو اگر آپ habrêtes Break تو لیتا ہے ایسا آسانی رویتا ہے ایسا آسانی رویتا ہے شکریہ شکریہ ایسا آسانی رویتا ہے